بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آٹھ فائدے اور چار نقصانات شیئر کروں گا سپین میں سٹیڈی کے حوالے سے تاکہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں سہولت ہو اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو میں ہر ہفتے آپ کے ساتھ سٹیڈی ابروٹ ٹپس شیئر کرتا رہتا ہوں اس لئے سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ترو تازہ کنٹینٹ ملتا رہے میں پورا ایک سیریز آپ کے لئے لا رہا ہوں سٹیڈی ان سپین کے حوال سے یہ اس کی پہلی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو پورا اندازہ ہو اگر آپ نے سپین کو کنسیڈر کرنا ہے تو اس کے فائدے کیا ہے اور نقصانات کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ فائدے ڈسکس کر لیتا ہوں نمبر ون ایز آف اپلیکیشن ایز آف اپلیکیشن سے میرا مراد یہ ہے کہ اگر آپ سپین میں سٹیڈی کے حوال سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر کافی آسان ہے جس طرح جرمنی کے کیس میں آپ کو بلوک ایکاؤنٹ بنانا پڑے گا سپین میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور بہت آسانی سے آپ کو ویزا فائل سیبمیٹ کرنے کے لئے بھی اپائنمنٹ مل جاتی ہے تو جتنی بھی ڈکومنٹیشن ہیں وہ آپ کافی ایزیلی منیج کر سکتے ہیں نمبر ٹو کیونکہ سپین کے ایکانومی یورپ میں ٹاپ فائف میں آتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ کافی بہتر ہے آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو ایکیڈیمکلی بھی آپ ایکسیل کریں گے آپ کے سکیلز بڑھیں گے یہاں پر جو ایڈکیشن فیسیلٹیز آپ کو ملیں گی وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور کوالیٹی آف ایڈکیشن ہے اور یہاں پر آپ کو پورا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے فیلم میں پوری ورلڈ میں کیا کیا سٹیڈیز چل رہی ہے تو اس وجہ سے ایڈکیشن یہاں پہ کافی اچھا ہے تو یہ دوسرے نمبر پر تو وہ یا تو یو ایس اے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یوکے کو کینیڈا کو آسٹریلیا کو انگلیش سپیکنگ کنٹریز یہ جو ٹاپ کنٹریز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کمپیٹیشن بہت کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی آپ کے لئے ایک ایڈوانٹیج ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہاں پر اپلائی کریں گے تو آپ کو کافی ہائی گریڈز نہیں چاہیے ہوتے جس طرح کے 3.5 پلس سی جی پی ایو ٹاپ 4 اس قسم کے ریکوارمنٹس نہیں چاہیے ہوتے بلکہ اگر آپ کا 3 اپروچنگ تو 3 سی جی پی ای بھی ہو تو آپ کو ایڈمیشن ایزیلی مل جاتی ہے نمبر فور میرے لسٹ پہ ہے ایفورڈیبل یہاں پر جو رہائش ہے جو آپ نے یہاں پہ رہنا ہے رہن سین ہے کانا پینا ہے تو اگر آپ ایز ایسٹوڈنٹ ایک انڈیویجول ہے تو وہ کافی سستہ ہے ایس کمپیر ٹو ادر ڈیویلپٹ کنٹریز اور یورپ میں بھی یہ سستہ ہے اس وجہ سے جو خرچہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اس پہ میں آگے ڈیٹیل میں پوری ویڈیو بناوں گا آگے سیریز میں کہ یہاں پر مندلی ایکسپینسز کے حوالے سے کیا حساب کتاب ہے میں ایک ویڈیو اس پہ بنا بھی چکا ہوں لیکن پھر بھی ایک میں اپ ڈیٹیل ورجن آپ کے سامنے لاؤں گا تو وہ میں پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا لیکن ان سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں جب آپ سپین میں سٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں تو آپ اپنی سٹیڈیس کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب سرچ ویزا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر ون یئر ایکسٹینشن مل جاتی ہے جاب سرچ کرنے کے لئے اپنے فیلڈ میں تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ سیٹل ہونا ہو اور سٹیڈیس کے بعد آپ کو رکنا ہو اور آپ کو ایکسپلور کرنا ہو جاب مارکٹ کو تو آپ ایک سال کے لئے جاب سرچ ویزا پہ سٹے کر سکتے ہیں اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کیسے آپ نے جاب سرچ ویزا کے لئے اپلائی کرنی ہے اس میں ایک جو ضروری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس ڈیگری میں انرولڈ ہو وہ سپین کے ایڈوکیشن منسٹری سے اتورائزد ہو نمبر سکس ہمارے لسٹ پہ ہے پارٹ ٹائم جاب جب آپ سپین میں جو سٹیڈنٹ سٹے کرتے ہیں تو آپ کو فور آرز پر ڈے جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ جاب کی مارکٹ کیا ہے اور فیلڈ جاب ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں لینگویج بیریئرز ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ سپینش بولی جاتی ہے تو اس وجہ سے فیلڈ میں جاب کرنا توڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو فوڈ ڈیلیوری جابز ہیں اور جابز ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے اور اس سے آپ ایزیلی اپنے منتلی ایکسپینسز ایفورٹ کر سکتے ہیں نمبر سیون یہاں پر جب آپ ایز سٹوڈنٹ سٹے کریں گے تو جتنی بھی لوکل کمیونٹی ہے وہ کافی فرینڈلی ہے اور یہاں پر ریسزم بہت ریئر ہے اور بہت اچھے طریقے سے آفیسز میں گورنمنٹ آفیسز میں یونیورسٹی میں ہر جگہ پر آپ کو بہت اچھی طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور کسی قسم کی آپ کو ریسزم یا ایکسٹریمزم کا سامنے نہیں کرنا پڑتا تو جنرل پرسیپشن جو میں نے یہاں پر ایکسپینس کیا ہے اور جتنے بھی یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو پرسپیکٹیو مجھ تک پہنچا ہے تو وہ یہ بنا ہوا ہے اور بہت ریئر کیسز میں ہو سکتا ہے لیکن جو جنرل پرسیپشن ہے یہاں پہ ریسزم کافی کم ہے بلکہ نہیں ہے نوبر ایٹ جو میرے لسٹ پہ ہے وہ ہے گیٹوے ٹو یورپ ایک دفعہ آپ سپین آ جاتے ہیں یہاں سے سٹیڈیز کر لیتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پہ ایک شینجین کنٹری اس کا ویزا لگ جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہو جاتا ہے اور کنٹریز میں ٹریول کرنے کے لئے اور یہاں سے آپ یورپ کے جتنے بھی شینجین زونز ہیں ایز ای ویزٹ آپ تو اوپن لیوز جا سکتے ہیں وہ ساری کنٹریز ایکسپلور کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی بھی کنٹری میں کئی پہ بھی کوئی جوب آفر مل گئی تو وہاں پر بھی آپ شفٹ ہو کے پھر کوئی پروسیجر وغیرہ ڈاکومنٹیشن جو بھی وہ کر کے آپ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ایزی وے ہے کہ آپ نے یورپ میں انٹری لینی ہو اور یہاں پر سیٹلمنٹ کے لئے آپ نے پلین کرنا ہو تو یہ ہمارے جو آٹ ایڈوانٹیجز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو سپین کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب میں آپ کے ساتھ چار نقصانات شیئر کرتا ہوں کہ یہاں پر سپین میں سٹیڈی کرنے کے حوال سے آپ کو کیا ڈیفکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے جیسے مختلف کنٹریز ایک سنٹرلائزڈ ویب سائٹ وہ آفر کرتے ہیں اس پہ آپ ساری انیورسٹیز پروگرام سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تو سپین کے کیس میں آپ کو خود ریسرچ کرنا پڑے گی آپ کو انیورسٹیز ڈونڈنے پڑے گی آپ کو ڈگریز ڈونڈنے پڑے گی لیکن اگر ہم سپین کی بات کرتے ہیں تو ان کا کوئی سنٹرلائزڈ ویب سائٹ نہیں ہے آپ کو خود انیورسٹیز ڈونڈنے پڑے گی اور جو ڈگریز ہے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہے انگلیش سٹارٹ پروگرامز ہے وہ سب آپ کو ڈونڈنے پڑے گی تو یہ ایک مشکل ہو جاتا ہے سٹارٹ میں کسی کو جب آئیڈیا نہیں ہوتا کس طرح انیورسٹیز کو ڈونڈنا ہے پروگرامز کو ڈونڈنا ہے ایڈمیشن کے لئے کیسے اپلائی کرنی ہے اور انشاءاللہ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اسی ٹاپک پہ ہوگی کہ آپ انیورسٹیز کیسے ڈونڈ سکتے ہیں اور انگلیش سٹارٹ پروگرامز کو کیسے ڈونڈ سکتے ہیں نمبر ٹو لیمیٹڈ سکالرشپ اپرچونٹیز سپین میں جو سکالرشپ اپرچونٹیز ہیں وہ انیورسٹی ٹو انیورسٹی ڈپینڈ کرتی ہے جس طرح انیورسٹیز مختلف بینکوں کے ساتھ ان کی افیلیشن ہوتی ہے اور وہ بینکس مختلف سکالرشپ اور گرانٹس وہ پروائیڈ کرتی ہے تو کوئی سنٹرلائزڈ ان کا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ آپ ریچ کر سکے کہ کیسے آپ نے سکالرشپ کے لئے اپلائی کرنی ہے بلکہ it is dependent from university to university ان کے ویب سائٹ پہ آپ کو یہ آپشنز ملتے ہیں اور فولی فنڈڈ سکالرشپ ماسٹرز میں تو کافی ریئر ہے پی ایچ ڈی میں پھر بھی آپ کو سکالرشپ اپورچنیٹیز مل جاتی ہے لیکن وہ بھی آپ کو انڈیویجولی مختلف ریسرچ سینٹرز یا پروفیسرز کو ریچ کرنا پڑتا ہے جو سکالرشپ پرسپیکٹیف ہے سپین میں وہ کرسٹل کلیر نہیں ہے آپ کو ڈوننا پڑے گا تو اس وجہ سے یہ ایک ڈرابیک ہے یہاں پر جب آپ اپلائی کرتے ہیں پبلک انیورسٹیز میں بھی اپلائی کرتے ہیں تو ان کے فی یہاں پر جو یورپین نیشنلز ہیں ان کے لئے کم ہوتی ہے لیکن جو نون یورپین انٹرنیشنل اپلیکنٹس ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کے لئے فی زیادہ ہوتی ہے یا تو ٹو ٹائمز یا ایسے بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پر فری ایجوکیشن نہیں ہے بلکہ آپ کو خود اپنی فی برداشت کرنی پڑے گی تو یہ بھی ایک ڈرابیک ہے سپین میں سٹیڈی کے حوالے سے جو فائنل ہے وہ ہے لینگویج بیریئر آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو گورنمنٹ آفیسز اور بہت ساری جگہوں پہ لوگ انگلیش نہیں بولتے بلکہ سپینش میں بات کرتے ہیں تو آج کل تو گوگل نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو گوگل ٹرانسلیٹر پہ سب کچھ آپ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اور آپ انگلیش کو ایزیلی سپینش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو دکھا دیتے ہیں لیکن پھر بھی توڑی بہت آپ کو دکھت اٹھانی پڑتی ہے اور یہاں پر انگلیش اتنی عام نہیں ہے تو ہر جگہ آپ کو سپینش لینگویج کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے تو یہ سارے پروز اینڈ کونس تھے سپین میں سٹیڈی کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے انیورسٹیز اور ڈگریز کیسے سرچ کرنی ہیں سپین میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم